دوستو سرکار کی طرف سے ایک نیا پورٹل لانچ کیا گیا ہے مطلب ایک نئی ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے جس ویب سائٹ سے آپ لوگ اپنا چوری ہوا یا کھویا ہوا فون کو بلوک یعنی بند کر سکتے ہو اور جو آپ کا فون چوری ہو گیا ہے اس کو آپ نے بلوک کر دیا ہے اس کے بعد میں اسی ویب سائٹ پر جا کر آپ لوگ اپنے فون کو کھول سکتے ہو یعنی ان بلوک کر سکتے ہو اور اسی ویب سائٹ سے جو لوگ بھی ہاں پر اپنے آدھار کارٹ یعنی اپنے نام سے کتنے موبائل نمبر چل رہے ہیں وہ بھی اس بیف سائٹ سے پتا کر سکتے ہو تو آج کی بڑی میں میں آپ لوگوں کو ان دونوں طریقے کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ اپنا کھویا یا چوری ہوا فون کو کیسے بند کر سکتے ہو بلوگ کر سکتے ہو اور آپ کے نام سے کتنے موبائل نمبر چل رہے ہیں وہ بھی آپ لوگ پتا کر کے اور اس کو بھی بند کر سکتے ہو تو ویڈیو کافی جیدہ امپورٹینٹ ہے ایک بار ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھنا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اس بیف سائٹ کو اوپن کرنے کے لیے آپ لوگ کسی بھی اپنے موبائل کے کروم براؤزر میں آ جانا اس کے بعد میں آپ لوگ جیسے کہ میں نے کروم براؤزر اوپن کر لیا ہے اس کے بعد میں آپ لوگ یہاں پر ٹائپ کرنا سنچار ساتھی سنچار ساتھی ٹائپ کرنے کے بعد میں آپ لوگ اس کو سرچ کر دینا اور آپ لوگوں کے سامنے جو پہلے ہی نمبر پر یہاں پر ایک بیف سائٹ آ رہی ہے سنچار ساتھی.gov.in اسی بیف سائٹ پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ کلک کروگے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آ جائے گا اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ لوگ نیچے آنا اور آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھو دو اپسن دکھنے والے ہیں بلوک یور لوسٹ موبائل اور نیچے آپ لوگ یہاں پر دیکھ پاؤگے کہ آپ کے نام سے کتنے موبائل نمبر چل رہے ہیں وہ بھی آپ لوگ بتا کر سکتے ہو سب سے پہلے میں پہلے آپسن کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کا موبائل چوری ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے اس کو بلوک کیسے کروگے اس کے لئے آپ لوگ یہاں پر بلوک یور لوسٹ موبائل نمبر پر کلک کرنا ہوگا اس پر آپ کلک کروگے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے تین آپسن آئیں گے تو پہلا آپسن اگر آپ کا فون چوری ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو بلوک کر سکتے ہو دوسرا اپسن آپ کا فون اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو انبلوک کر سکتے ہو اور جو بھی آپ لوگوں نے فون کو بلوک کرنے کی ریکریشٹ ڈالی ہے اس کا اسٹیٹس بھی آپ لوگ یہاں سے چیک کر سکتے ہو تو چلو ہم اس کو بلوک کر کے آپ کو بتانے والے ہیں تو یہاں پر بلوک اسٹر لوسٹ موبائل پر کلک کرنا کلک کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کافی سارے آپسن آ جائیں گے اب آپ لوگوں کو یہاں پر سب سے پہلے اپنا موبائل نمبر یہاں پر انٹر کرنا ہوگا اس کے بعد میں آپ لوگ دوسرا کوئی ڈوال آپ کا اس فون میں سم کارٹ پڑا تھا اس کا بھی موبائل نمبر ڈال دینا اور آپ کو ای 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 نمبر ڈالا ہے فسٹ اور سیکنڈ اس کے بعد میں آپ لوگ یہاں پر ڈیوائیس نیم چن سکتے ہو کہ آپ کا جو فون ہے وہ کونسی کمپنی کا ہے تو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر اگر آپ کو نہیں ملا ہے تو آپ لوگ یہاں پر سرچ بھی کر سکتے ہو جیسے کہ میں یہاں پر آپ کو سرچ کر کے دکھانے والا ہوں جیسے کہ میرا ریڈ می کا فون ہے مال لو ریڈ می آپ لوگ ڈالو گے تو یہاں پر ریڈ می آ جائے گا اس کو سیلیٹ کر لینا سیلیٹ رنگ کے بعد میں آپ لوگوں کا جو ڈیوائیس ہے اس کا موڈل کیا ہے جیسے کہ ریڈ می نوٹ 9 پرو یا ریڈ می نوٹ 9 اس طریقے کے مارڈل ہوتے ہیں آپ لوگ یہاں پر انٹر کر دینا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اپلوڈ موبائل پرچیس انوائیس مطلب جو بھی آپ لوگوں نے اپنا موبائل فون لیا تھا جو بل اس میں ملا ہے وہ آپ لوگ بل یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد میں یہاں پر لاشٹ انفورمیشن آپ لوگوں کو ڈالنا ہے کہ آپ کا فون کون سے پلیس میں لاشٹ یا یہاں پر چوری ہوا ہے تو آپ لوگ یہاں پر اس کا نام ڈال سکتے ہو سٹیز کا آپ کا فون یہاں پر کس ڈیٹ کو چوری ہوا یا کھو گیا ہے وہ آپ لوگ یہاں پر ڈیٹ ڈالنا اس کے بعد میں آپ لوگ یہاں پر اسٹیٹ چننا اور یہاں پر ڈسٹک چننا اور جہاں بھی آپ کا فون کھوا ہے یا چوری ہوا ہے وہاں پر پولیس اسٹیشن کیا لگتی ہے وہ یہاں پر آپ لوگ سیلیٹ کرنا اس کے بعد میں آپ لوگ یہاں پر پولیس کمپلینٹ نمبر ڈالنا آپ کا فون کھو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو پولیس کمپلینٹ کرنا ہوگا اس کے بعد میں یہاں پر پولیس کمپلینٹ آپ لوگ یہاں پر نمبر ڈالنے کے بعد میں آپ لوگوں نے جو کمپلینٹ فائل کی ہے وہاں پر آپ لوگوں کو فائل کمپلینٹ ملی ہے وہاں پر اپ لوگ یہاں پر اپ لوڈ کرنا اس کے بعد میں آپ لوگ نیچے آنا اور آپ لوگوں کو یہاں پر اپنی ساری ڈیٹیل یہاں پر honor ڈیٹیل مانگ رہا ہے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر انٹر کرنا ہوگا آپ کو نام ڈالنا ہے آپ کو اپنا address ڈالنا ہے اور آپ لوگوں کو upload identity آپ کس سے identity کرنا چاہتے ہو آدھار کارڈ یا pen card یا drive lesson جو بھی آپ لوگ اپنی identity کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو اس کے بعد میں آپ لوگ یہاں پر اپنا آدھار کارڈ upload کر سکتے ہو اگر آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ چھوڑ سکتے ہو اس کے بعد میں جو بھی آپ لوگوں نے یہاں پر document چنا ہے اس کا یہاں پر آپ کو identity number ڈالنا ہے اس کے بعد میں اپنی email idea ڈالنا ہے email idea ڈالنے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں پر اپنے capture ڈالنا ہے اور آپ لوگوں کو اپنے hit mobile number ڈال کر اور get OTP آپ کروگے OTP آئے گا وہ OTP verify کر دینا اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں پر check mark لگانا اور اس کو submit کر دینا جب آپ اتنا کام کروگے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں پر request number مل جائے گا اس کو آپ لوگ status بھی یہاں پر جاؤ گے تو یہاں پر check کر سکتے ہو request number ڈالوگے اور submit کروگے تو آپ کا status بھی یہاں پر دیکھ جائے گا چلو اس کو back کرتے ہیں back کرنے کے بعد میں دوستو آپ دوستو اگر آپ کا phone مل جاتا ہے تو آپ لوگ یہاں سے بھی unblock کر سکتے ہو یہاں پر unblock found mobile پر click کرنا ہے اس پر آپ click کروگے اپنا جو بھی آپ لوگوں کو request number دیا گیا تھا وہاں آپ لوگ یہاں پر ڈالوگے اپنا mobile number یہاں پر ڈالنا ہے اور آپ لوگوں کو یہاں پر reason select کرنا ہے کہ یہاں پر کیا reason ہے آپ کا phone مل گیا ہے جو بھی reason ہو وہاں آپ select کر کے capture ڈال کے اور یہاں پر gate OTP کر کے اور submit کر دینا ہے آپ کا phone unblock کر دیا جائے گا اب چلی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے نام سے کتنے number چل رہے ہیں وہ کیسے check کروگے یہاں پر لکھا ہوا ہے now your mobile connection اس پر آپ click کرنا click کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں پر نیچے آنا نیچے آنے کے بعد میں آپ کے نام سے جو بھی mobile number current time چل رہا ہے وہ mobile number یہاں پر ڈالنا ہوگا آپ کو جس کی میں ایک mobile number ڈال دیتا ہوں mobile number ڈالنے کے بعد میں یہ capture feel کرنا ہے capture ڈالنے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہاں پر validate capture پر click کرنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو success اور یہاں پر آپ لوگوں کو اس mobile number پر ایک OTP پر آئے گا جیسے کی OTP یہاں پر دیکھو میرے پاس آ چکا ہے OTP ڈالنے کے بعد میں login پر click کرنا ہے login پر آپ click کروگے تو یہاں پر تھوڑا سا loading لے گا چلیے بیٹ کرتے ہیں جیسے ہی OTP ڈال کر یہاں پر login کیا ہے تو میرے کافی سارے number یہاں پر so ہو رہے ہیں اور دوستو اس میں یہاں پر ایک دو number ایسے ہیں جو کی ہمارے کام کے نہیں ہیں اور جو کی ہمارے نام سے نہیں چل رہے ہیں تو ان کو آپ کو simply بند کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کرنا ہے جو بھی آپ کو number بند کرنا ہے اس کے سامنے آپ لوگوں کو چیک مار لگا کر اور یہاں پر not my number پر click کر کے اور report پر click کر دینا ہے جب آپ report کروگے تو دوستو یہاں پر بتا رہا ہے جو بھی آپ اپنا number بند کرنے والے ہو اس کی request آپ cancel بھی کر سکتے ہو یہ یہاں پر time انہوں نے دکھایا ہے کہ same day 11.69 رات میں آپ اپنی یہاں پر request cancel change کر سکتے ہو اگر آپ اپنا number سچ میں بند کرنا چاہتے ہو تو آگے بڑھنے کے لیے ok دبائیں تو یہاں پر ok click کر دینا ہے اگر آپ کو بند کرنا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کی یہاں پر request لے لی گئی ہے اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو 4 digit کا یہاں پر request number آپ کو مل جائے گا اس number کو آپ لوگ note down کر لینا اس کے بعد میں اس کو ok کرتا ہوں ok کرنے کے بعد میں دوستو یہاں پر request کو track کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پر جو 4 انکو کا آپ کا یہاں پر request number دیا گیا تھا وہ آپ لوگ یہاں پر request number ڈال سکتے ہو جیسے کہ میں یہاں پر آگے بتا دیتا ہوں آپ لوگ یہاں پر request number ڈالو گے جیسے کہ مجھو یہاں پر 4 digit کا یہاں پر ملا تھا تو میں یہاں پر track پر click کرتا ہوں تو track پر میں click کروں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر میری request یہاں پر پڑی ہوئی ہے اس طریقے سے آپ لوگ اپنی request بھی check کر سکتے ہو تو دوستو آپ لوگ اسی طریقے سے اپنا کھویا ہوا فون یا چوری ہوا فون کو block کر سکتے ہو unblock بھی کر پاؤ گے اور آپ کے نام سے کتنے number چل رہے ہیں ان کو دیکھ کر اور جو بھی آپ کے نام سے number 100 ہوتا ہے وہ آپ کے کام کا نہیں ہے تو اس کو بند بھی کر سکتے ہو تو چلیئے دوستو آسا کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ سبھی کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دنا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیر کر دنا چلی دوستو ملتے کے لئے نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے خوش رہیے گا بائے بائے